بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر اسٹوئرنٹس اسلامی بینکس آر ورکنگ ایکانومی ایکٹیولی ویڈی پروائید فائننشل سپورٹ تو آل سیکشنز آف در سوسائیٹی سپوز ایکسپورٹر وانٹو ایکسپورٹ سمتھنگ تو ایکسپورٹر 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 اس کو کوئی باہر سے آرڈر ملا ہے اور وہ اس آرڈر کے مطابق چیزیں ملک سے باہر بھیجنا چاہتا ہے لیکن اس کے لئے اسے فائننسز کی ضرورت پڑتی ہیں کیونکہ آرڈر کو مکمل کرنے کے لئے اس کو راہ مٹریل خریدنا ہے اس چیز کو منفیکچر کرنا ہے اس کو کسٹم وغیرہ سے کلیر کروا کے باہر ملک روانہ کرنا ہے ان سارے کاموں کے لئے اسے فائننسز کی ضرورت پڑتی ہے ایکسپورٹر وانٹیکٹ این اسلامی بینک اسلامی بینک can provide finances through combining different modes of financing so first thing for example we can assume that a textile mill has received order from a foreign client کہ وہ ان کو ایک مخصوص مقدار میں bed sheets تیار کر کے بھیجیں اب bed sheets کو تیار کرنے کے لئے client textile mill کو دھاگا خریدنا ہے اس کے راوہ اس کو مزدوروں کو payment کرنی ہے اس کو جو energy sources ہیں machine خریدانے چلانے کے لئے اس کے لئے payment کرنی ہے تو ان سارے مقاصد کے لئے اسے پیسے درکار ہیں تو bank اس کے لئے سب سے پہلے تو یہ دیکھتا ہے کہ جو ضروریات مرابحہ کے تحت پوری ہو سکتی ہیں مثلاً اس کو اگر cotton خریدنا ہے یا دھاگا خریدنا ہے تو market سے bank وہ چیز arrange کرتا ہے اور margin of profit کے ساتھ وہ customer کو provide کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ جو expenses ہیں جو کہ مرابحہ کے تحت cover نہیں ہو پاتے اس کے لئے وہ استثناء کا مہایدہ کرتا ہے مثال کے طور پر اگر client کو order ملا تھا کہ وہ 500 bed sheets باہر export کرے تو bank اس کو پتہ کرتا ہے کہ rate کیا ہے باہر مثال کے طور پر اگر 1000 per sheet اس کو وہاں سے payment ملنی ہے تو bank اس کے ساتھ اس طرح کا مہایدہ کرتا ہے کہ آپ 950 روپیز کے حساب سے bed sheets bank کے لئے تیار کریں یعنی جو باہر کی price quote ہوئی ہے اس سے manufacturer وہ bed sheets تیار کرتا ہے اور تیار ہونے کے بعد bank کو اطلاع کرتا ہے کہ now the commodity is available bank اس کا اتمنان کرتا ہے کہ واقعی وہ چیز تیار ہو گئی ہے اور bank کے لئے ہی تیار ہوئی ہے تو now bank appoints the exporter as its agent to export those bed sheets on behalf of the bank proceeds آتی ہیں جو payment آتی ہے وہ bank اپنے account میں receive کر لیتا ہے تو اس طرح سے یہ ایک منافع بخش طریقے سے bank کی activity کرتا ہے اس میں exporter کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں اس کے لئے بھی profit margin ہوتا ہے جو اس کو حاصل ہوتا ہے اور bank کو بھی کچھ profit earn کرنے کا موقع ملتا ہے which bank can distribute among the depositors and among the shareholders of the bank